لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ سید احمد بن زینی دحلان رحمت اللہ علیہ السیرت النبویہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سولہ پر حضرت حووہ علیہ السلام کا حق مہر بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں بسلی سے حضرت حووہ علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہیں دیکھ کر سکون حاصل کیا ان کی طرف میلان ہوا ان کی طرف دست محبت بڑھایا تو ملائکہ نے کہا آدم رک جائیے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا رب نے اسے میرے لئے پیدا نہیں کیا ملائکہ نے عرض کی کہ حتیٰ کہ آپ ان کا حق مہر ادا کر لیں حضرت آدم علیہ السلام نے استفسار کیا کہ ان کا حق مہر کیا ہے فرشتوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین بار درود شریف پڑھو دوسری روایت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے حق مہر ادا کرنے کیلئے کہا گیا تو انہوں نے بارگاہ رہوبیت میں عرض کی مولا ان کا حق مہر کیا ہے رب تعالی نے فرمایا میرے محبوب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیس بار درود شریف پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں